پانی چھان کر کے پینا بھگوان مہابیر شومی پہلے ان کے پہلے آدینات ہوئے ایک ایک کر کے چوبیس تیر تھنکر بھگوان کا جنم ہوا سب ہی تیر تھنکروں نے سب کو عبدیش دیا پانی چھان کر پیو اب یہ بات ٹھیک ہے کہ آج کی ڈیٹ میں پورے بھارت برس کہو یا ساری دنیا میں کہو ڈیڑھ سے دو کروڑ جین ہے بس کتنے ہیں دو کروڑ اور ان دو کروڑ میں بھی سبھی دگمبر نہیں ہیں یہ بھی دھیان رکھنا اسی میں اگروال ہیں اسی میں پلیوال ہیں جیسوال ہیں اسی میں کھنڈیل وال ہیں سارے بال اسی میں آگئے ہیں سارے بال اسی میں آگئے ہیں دو کروڑ میں ہیں اور اسی میں دگمبر اسی میں سویتامبر تیرہ پنتھی بیس پنتھی جتنے آمنائے ہیں سونگڑی نسچین ہیں سب آگئے ہیں دو کروڑوں اب دو کروڑ جینوں میں سبھی لوگ تو جین ہو کر کے بھی جین تو ہیں جروری نہیں سبھی جین ہو جین ہو کر کے بھی ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا کھانا ان کا پینا جروری نہیں کہ جین جیسا ہو پر پھر بھی جتنے بھی جین دھرم کا پالن کرتے ہیں جین درسن میں دھرم کا پالن کرنے کا مطلب ہے تم بھگوان کے پاس جا کر کے پسپ چڑھاؤ یا مت چڑھاؤ چاول چڑھاؤ یا مت چڑھاؤ نریل چڑھاؤ یا مت چڑھاؤ اب اسے کرو یا نہ کرو تیر تھیاترہ پر جاؤ یا نہیں جاؤ کسی گروہ کا بیہار کراو یا نہ کراو کسی سادو کو اہار دو یا نہ دو سب کچھ چلے گا مگر کیا کرنا جب تک جندہ ہو انتن سانس تک تمہاری نمت سے جیبوں کی ہنسا نہیں ہونا چاہیے بس اس کا دھیان رکھو اہنسا کا پالن کرتے رہنا یہی دھرم ہے دھرم یہ نہیں ہے کہ تو مندر میں بیٹھے ہو ایک ایک دو دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے اس تک ہاتھ میں سوادیہ کی پڑے جا رہے ہو پڑے جا رہے ہو پھر کام بی کر رہے ہو جنسا کے بس وہ دھرم نہیں ہے بہت بہت بھولہ کسی آ ہو گیا موہ میں رام بھگل میں چھوڑی بھولے ایک کام کیا کرنا ہے دھرم کسے کہتے ہیں میں روز بتا رہا ہوں جو گھر کی کریا ہے چرچریہ ہے جو آپس کا بیوہار ہے وہ دھرم ہے دھیانکنا کیونکہ اس بیوہار کی جو کریائیں ہیں انہی سے تو کرم کا آسرہ ہوتا ہے بتاؤ سب لوگ بتاؤ کرم کا آسرہ مندر میں ہوتا ہے کی گھر میں ہے کرم کا آسرہ یا پاپ مندر میں ہوتے ہیں کی دکان میں بتاؤ بہار ہی تو ہوتے ہیں جب پاپ ہی بہار ہو رہے ہیں اور دھرم کے چھیتر میں ہم سے روتے ہیں بھگوان دکھی کیوں بھگوان پریشانی کیوں بھگوان ایسا کیوں تو بھگوان کہتے ہیں یہیں چلا رہا ہے بھگوان اور جب گھر پہنچتا ہے تو کام گندے کانا چالو کر دیتا ہے دکان جاتا تو پھر گندے کام چالو کر دیتا ہے اُلٹا سوچنا اُلٹا سیدھا بولنا اُلٹا سیدھا کرنا بیویک کان رہا تاہی ہو تو اس لیے تو بھگت رہے ہیں تو بولے کہ تو بھگوان یہاں مطا چل جائے گا پر تو گھر میں جو بیوہار ہے دیکھ دیکھ کے کرو پھوک پھوک کے پیر رکھو تو لیے کیا کہا دیا محابی صومی نے ہے دیکھو بیوہria پانی میں جیب ہے کتنا جیب ہے اُلٹے ایک بھونے میں اند جیب ہیں اند اس لیے پانی چھان کے پیو اب یہاں سارے سانچسٹ کہہ رہے ہیں پانی چھان کے پیو دونوں کے چند کمپیر کرو سانچسٹ کہہ رہا ہے پانی چھان کے پیو اور یہاں بھگوان محابی صومی کر رہے ہیں پانی چھان کے پیو اب جب مہابی سوامی کی بات مان کر کے جین سماج کے لوگ کوئے پہ پانی بھرنے گئے تو ان سماج کے لوگوں نے بہت ہسی کی ان کی بہت کمنٹس کسے یہ بنیاں لوگ کامانوں کا کر رہے ہیں پانی چھان کے کار ڈال رہے ہیں کوا میں کا کر رہے ہیں ایسے بچار آئے ان کے اور کمنٹس بھی کیے کہا بھی لوگوں سے تو جین لوگ کہتے تھے بھئی آپ پانی چھان کے پھی رہے ہیں کائے پانی میں کا ہاتھ ہی گھوڑا پڑے ہیں کائے تو چھان رہے ہو ہاتھ ہی گھوڑا نہیں ہے پر جو ہیں وہ تمہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیں گے ہاتھ ہی تو دکھائی دے جائے گا گھوڑا بھی دکھائی دے جائے گا پر جو چھوٹے چھوٹے جیو ہیں وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس لئے ان کو چھان رہے ہیں تو کائے چھان رہے ہیں تم یہ بھی چھاننا چاہئے انہیں نہیں چھانا انہیں نہیں چھانا اور کتنے لوگوں ہیں تو کوئے سے پانی بھننے بھی منع کر دیا یہاں بتایا کرو کوئے پانی بھننے کے لئے نہیں مانا کوئی کیونکہ جو بھگوان کو مہاری سوانی کا ماننے بالا ہے اسے تو مان لیا چھان رازہ بھاگی لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے ان سب چیزوں کو نہیں مانتے ٹھیک ہے بھئی مت مانو چلتا رہا پھر جین گرنت پہنچ گیا سائنٹسٹ کے ہاتھ میں بگیانک کے ہاتھ میں جب اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو انہوں نے اس گرنت کو پڑھا اس نے کہا پانی میں جیب ہوتے ہیں تو ایک سائنٹسٹ نے کہا پانی میں جیب ہوتے ہیں اور سائنٹسٹ تو کیا ہے نہ پڑھنے پہ تو بسپاس کرتا نہیں ہے جو پڑھا ہے اس پر پریکٹیکل کرو اور انہوں نے کیا کیا پریکٹیکل کیا اور پریکٹیکل کر کے پانی کی پانی نکالا اس کو مائیکروسکروپ مسین ہوتی نا چیک کرنے کی اس میں دیکھا اوہ باپر اس میں تو بہت جیب ہیں پھر جین دسن کو پڑھا پھر پڑھا گرنت میں اس میں رکھا ایک موند میں انتی جیب انہوں نے ایک موند پانی نکالا مسین میں ڈالا جھوم کیا دیکھے بہت جیب بل بل آ رہے ہیں اب انہوں نے اتنے چھوچھوٹے جیب ہیں کہ ان کو ہاتھ سے تو گن نہیں سکتے پھر بھی انہوں نے مائیکروسکروپ سے دماغ لگایا اور دیکھتے گنتی کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ان کی مسین میں جتنے وہ کیپچر کر پائے کتنے ہو گئے چھتیس ہزار چار سو پچاس تو گن چکے اب جو اور نیچے میچے تھے وہ جو ایک اوپر ایک جیب لڑے ہوئے تھے وہ دیکھے نہیں پھر جتنے بھی دیکھ گئے گن لیے چھتیس ہزار چار سو پچاس تو گئی پھر دوسرے سانیٹیش نے کہا ابھی بھی جیندہ سن کیا رہا ہے اند جیب ہیں ہم نے تو چھتیس ہزار چار سو پچاس ہی جیب دیکھے ابھی تو انہوں نے کہا کام کرو پھر سے دیکھو پھر سے دیکھا گیا ایک موند پانی پھل لیا گیا پھر چیک کیا گیا کیتنے کلاuin ہیں اب آپ پورے چالیس ہزار ہوگئیں پھر چالیس ہزار بڑھگئیں تھے تک دیکھو چھتیس سے پہلے اب چالیس ہزار ہوگئے ابھی تو اور ایسے خوشتے جاؤ خوشتے جاؤ اندیت جن کو ہم گن نہیں سکتے جن کو ہم نے ایک موند پانی میں ہے تو ایک موند پانی میں اندجیب ہیں تو پورے پانی میں کتنے ہوں گے تب ایک بود میں اندجیب تو بھئی ہے جی تو بڑھ گڑھ بڑھ ہے تب جا کر کے اب سائنس تھا سائنس نے کہا جب اتنا پانی ہے پانی کی بنا تو جندہ رہ نہیں سکتے اور جب یہ والا پانی جا ہماری پیٹ میں جائے گا تو سوست کیسے رہیں گے ہم آن سوست ہونے کا یہی کارن ہے تب سائنس نے کہا پانی چھان کے بھی ہو اب تو کتنی مسیح نے آرو پھرانا اٹکانا یہ آرو وہ آرو پانی چھانے کی بھی تھی تو جندہ سکتے دوان کہا دیکھو پہلی مان جاتے مانے کی نہیں مانے پانی کو جی مانا چھان کے پینے کی بات مانی پر بھگوان کی نہیں مانی کس کی مانی سائنس تھے یہ سکتے ہماری ہے تو گیان نہیں تو یہاں پر آج چرماج بول رہے ہیں کہ اب دیکھو دونوں میں انتر کیا ہے مہابیر بھگوان نے بھی کہا پانی چھان کے پیو اور سائنس نے بھی کہا پانی چھان کے پیو پر دونوں کے کہنے میں کتنا انتر ہے کیا انتر ہے سائنس کہہ رہا ہے سوست رہو پانی چھان کے پیو جتنے جیموں سے تمہارے پیٹ کے لیے خطرہ ہے تمہارے سوست کے لیے خطرہ ہے ہم ان کو مار دیں گے ملو تمہیں سوست رکھنے کے لیے انت جیموں کو مارنے کو تیار ہے انت جیموں کو اور ایک دن میں تمہیں پیاس بجھانے کے لیے تم دن بھر میں پانچ چھ لیٹر پانی پیوگے سوچو پانچ چھ لیٹر پانی تمہیں دینے کے لیے کتنے جیم مار رہے وہ تب تم سوست ہو اور جیندرسن کیا کہہ رہا ہے کہا بھر پوری کر رہا ہے سامپ کا سامپ مرے لاتھی کی لاتھی نہ ٹوٹے کہا بھر یہ دھیان رکھنا بولے کیسے بولے جیندرسن نے کہا دیکھو بھئی آ کوئے سے پانی نکال رہے ہو پانی نکالو گلے کو رہو گلہ کپڑا برطن بہے ہیں اور اس میں پانی کو چھانتے جاؤ نکال نکال کے اور اس کے بعد کیا کرنا جب تمہارا برطن بھر جائے پانی سے تو گلے کے اوپر جیو اور گلے کی نیچے چھنا ہوا پانی ہے تو بولے اس گلے کو ایسے کہ جو اٹھا لو اس کو اکھٹا مت کرنا ایسے کہ جو اٹھا لو اب کوئے میں پانی ہے تو کوئے میں اس کو گلے کو لٹکا دو ایسے اور اب چھنا ہوا پانی لو اور اس گلے کے اوپر ڈالو تو چھنے ہوئے پانی سے وہ جتنے جیب گلے کے اوپر ہیں وہ پانی کے بہاو سے کہاں چلے گئے باپس کوئے میں چلے گئے تو تمہاں دیکھو اب کیا ہو گیا جیب اپنے اس تھانے پہنچ گیا ہے نا پریبار کے ساتھ پہنچ گیا اپنے ساتھ اور تمہیں پانی چھنا مل گیا تو نہ ان کی حنصہ ہوئی نہ تمہاری حنصہ ہوئی دونوں بچ گئے تو یہ جہن درسن کی بسیشتہ ہے کہ جہن درسن بنا کسی جیبوں کو مارے ہوئے تمہاری رکھشہ کرنے کی سلائے دیتا ہے اس لئے جہن درسن سرمور ہے اس لئے سارے بلڈ میں جہن درسن کو اس لئے کہا جاتا ہے جہن دھرم کیسا ہے بولے بھئیہ یہاں پر رہنے سے ہمیں دوست نہیں لگتا جب اتنے اتنے سے پانی کے جیبوں کو بچا رہا ہے جہن درسن اور تم تو پنچیندری جیب پتہ تلہ بھینس کے پڑے کو مار رہے ہو بکرے کو مار رہے ہو کسی کو مار رہے ہو بھرکیوں بلی کے نام پر مار رہے ہو الگ پیٹ بھرنے کے نام پر مار رہے ہو الگ سوک سے سوک پورے کرنے کے لئے جو جبہا ہے چار انچی کی جبہا کی پورتی کرنے کے لئے کتنے جیبوں کو مار رہے ہو چم گادر تم کھا جاؤ ساپ تم کھا جاؤ بچھو تم کھا جاؤ بلی تم کھا جاؤ بندر تم کھا جاؤ گائے تم کھا جاؤ سب کچھ تم کھا جاتے ہو اور تو وہ سوگر جو سوگر خود گندگی کھاتا ہے بچارہ اے اس سوگر اس کو بھی نہیں چھوڑا تم نے اس کو بھی کھا جاتے ہو آپ پتہ ہو آج چار انچ بول رہے ہیں کہ تم تو دوسرے جیبوں کو مار مار کے مار مار کے مار مار کے تم تو جلاد ہو گئے اور ایک بیکٹی فانسی دیتا ہے تو اس کو ایک فانسی سرکار کہتی دے دو اس کو فانسی تو اس کو جلات کہتے ہو اب بتاؤ جلات کون اور پھر بھی تم کیا بول رہے ہو اور دھرم کے اوپر تم نے اور تم نے اپنے کو بچانے کے لیے دھرم کا نام لے لیا دھرم میں کہا ایسا آج چرم آج بول رہے ہیں کوئی بھی دھرم ہنسا کی بات نہیں کرتا ہے جب ایک سری کرشن نے دروپتی کی ساڑھی بڑھا دی کہ دروپتی کی عجت نہ جائے تو جب سری کرشن نے ساڑھی بڑھا کر کے دروپتی کی عجت بچا سکتے ہیں تو کیا بھئے سری کرشن نے کسی جیپ کو مارنے کی کہیں گے گائے کو مارنے کی کہیں گے جس گائے کو وہ خود بانسوری بجا بجا کر بلاتے تھے جس کا مکھن کھاتے تھے اس گائے کو مارنے کے لیے سری کرشن کہیں گے کیا نہیں کہیں گے کون کہے گا کوئی نہیں کہتا مگر ہم لوگوں نے اپنی سوارت بس دھرم کو بدنام کر دیا اب لوگوں کا دھرم سے بسواز روٹ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بتاؤ دھرم میں لوگ کہتے ہیں لکشہ کرنا ہے اپنی دھرم کے چھیتر میں جاؤ اور لوگ کہتے ہیں دھرم کے چھیتر میں مر جاؤ کیا بھائدہ تسری جین دستر کی بسیستہ ہے اہنشا اہنشا کا پالن کرو خود کشٹ لے لو خود تکلیف لے لو خود پیڑا لے لو خود پریشانی لے لو پر جیوہوں کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے جیوہوں کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے اسے جین دستر میں کہا جاتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس بخار میں بھی جاتے ہیں تو انجیکشن لگوانے سے پریج کرتے ہیں دباہی دے دو انجیکشن بدلگا ہو کہاں کیوں اگر انجیکشن لگا دیا اب اسے کرنے کا اور پوجہ کرنے کا اور سادو کو اہار دینے کا پاتر نہیں ہے جس دن انجیکشن لگواتا ہے آج تم نے کہا کہ کیوں بھی یا کیوں جو بیکتی لاکھوں جیپ کو مار کے آیا ہے اور تو ہمیں اہار دے گا میرے پرنام کیسے ہو جائیں گے تو لاکھوں جیپ کے مار کے آیا تو اب اسے کرے گا بھکوان کا تو کیسے کر لے گا نہیں اس لئے جیپ چاہتا ہے ہمیں دوائیاں دے دو دیسی دوائیں دے دو جڑی بوٹی ہوگی ہم بہت کھا لیں گھر میں حلدی کھا لیں گے یہ کھا لیں گے ٹھیک کھا لیں گے پر جیپوں کی حنسہ نہیں ہونا چاہیے سوچو اس لئے جین درسن کو سب درسن مانتے ہیں کیا سوچو ایک ہی درسن ایسا ہے جہاں پر کسی بھی جیپ کو مارنے کا بدھان نہیں ہے کسی جیپ کو مارنے کا بدھان نہیں کسی جیپ کو حنسہ کا بدھان نہیں ہے ہماری جو بھارتی پر سندنا ہے سنسکار ہے اس دھرتی پر رہنے والے لوگوں کے اندر کہاں کہاں نیپال میں ابھی کچھ دن سے بند ہوا ہے کونسا دن آتا ہے سال میں جہاں پر ایک ساتھ ایک دن میں کچھ گھنٹوں میں ہی ایک ساتھ ہجاروں جیپوں کو مارا جاتا تھا ہجاروں نیپال میں ایک دن اور باقی بھارت میں بھی کئی جگہ ایسے اسطحان ایسے ہیں جہاں پر چلتی ہے انسا آج بتاؤ سور کی ایک کرن آنے کے پہلے دھرتی پر لاکھوں جانور گائے کیا پڑے کیا کسی جیپ بوچڑ کھانے میں مار دی جاتے ہیں سانس ایک کرن آنے کے پہلے بھڑے کیوں پیٹ بھرنے کے لیے اب بتاؤ کیا پیٹ بھرنے کے لیے سبجی نہیں ہے کیا پیٹ بھرنے کے لیے دال نہیں ہے کیا پیٹ بھرنے کے لیے اور چیز نہیں ہے پر ہمیں وہ چیز چاہیے بتاؤ اب جب کورونا بائرس آ رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کورونا نے تو رولا دیا یہ پرکرتی ہے پرکرتی نے سب کو جینے کا عدھکار دیا ہے سبی کو جینے کا عدھکار سبی کو ستندر تا کے ساتھ رہنے کا عدھکار دیا ہے تمہیں بھی جینے کا عدھکار دیا ہے تو تم جیو پر دوسر ایسا نہیں بھگوان مہاوی سوامی نے اس لیے نعرہ دیا جیو اور جینے دو مہاوی سوامی کا سکھ سندیش کہ جیو اور جینے دو یہ نہیں کہا جیو اور دوسرے کو مرنے دو کیا سا نہیں کہا خود بھی جیو اور دوسرے کو بچے مہاوی تو ہمیں سوارتھینی بنانا سوارتھینی بنانا یہ بات یہاں آج چرماز نے کہی اب اسی بات کو یہاں پر آج آگے بڑھا رہے ہیں کیا بڑھے ہیں بولے آپ لوگ کیا کرتے ہو ایک پیڑی چھٹک رو جانا پوزہ میں ہاتھ میں لے کر کیا بولتے ہو او میری مسیح پاسنا جریندرائے مہا موہندکار بناسنا دیپم نربا پامتیسوا چھڑا دیں نو رو جانا تمہیں پتہ نہیں ہے آج تک کونسا موہندرہ موہندکار جس کے لئے تم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو بو موہ کہ جس سے ہم غلط کام بھی کرنے کو تیار ہیں برے کام کرنے کو تیار ہیں ہمیں کوئی پرہج نہیں ہے جن میں جیب انصہ ہو رہی تو ہونے دو ہمارا کام ہو جانا چاہیے پتہ ہے تھا نا کچھن میں کتی انصہ ہو جاتی ہے پر کوئی سنبیدنا نہیں ہے ہمارے اندر سنبیدنا ختم ہو گئی ہماری اب جیبوں کے پر تھی تو بلکہ آبدھیا بی درم اجیان اندکار کو نشٹ کرنے بالی مہان گیان جوتی کوئی سے جوتی گیان جوتی موکش ابھیلاسی پرسوں کے دوارہ کوئی سے پرسوں کے دوارہ جو موکش کے ابھیلاسی ہیں ہر وقت ہر چھن موکش کی بھاونہ بھا رہے ہیں ایسے موکش کے ابھیلاسی تت پرسٹبیم پوچھنے یوگ ہیں تت ایسٹبیم بھا چاہنے یوگ ہیں تت درسٹبیم درسنی ہیں انبھاو کرنے یوگ ہیں کون جو موکش کی ابھیلاسی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں یہ موکش مار کی جیب ہیں اس لئے ہم پتی کو اچھ سے کھلائیں نہ کھلائیں ان کو جرور کھلا دیتے ہیں ان کی سیبہ کریں نہ کریں ان کی جرور سیبہ کرتے ہیں موکش کی ابھیلاسی ہیں ہم سے تو پھر بھی ہم بھی ہنسانی کرتے پر پھر بھی یہ بلکل سترک ہیں اتنا بسواس ساتھ اوپر اس لئے مہا نباب یہاں پر یہ بات کہی گئی اسی بات کل آنگے بڑھائیں گے سیس بیتر کو کھولیں گے مہا بیر بھگوان کی